آج سے گیارہ مئی سے ہماری پالسی میں تبدیلی آئی ہے تمام صوبوں کی مشاورت کے بعد اور ہم نے جو چار اپریل سے فضائی حدود کو آہستہ آہستہ کھولا ہے جتنا ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہے تمام پیسنجرز کا آپ یہ جانتے ہیں کہ کچھ یہ بھی خبریں آئی تھی اور وہ درست تھی کہ شرعہ جو ہے پوزیٹیف کرونا ٹیسٹ جن مسافروں کو آئے ہیں وہ ہمارے خیال سے امید سے کچھ زیادہ تھی تو وہ بھی ہم نے ڈیٹا دیکھا ہے باقی دنیا کیا کر رہی ہے اور کس طرح اپنی پالسیز کو تبدیل کر رہی ہے وہ بھی ہم دیکھتے رہے ہیں اور اس سارے کو دیکھنے کے بعد آج سے ہم نے ایک مختلف پالسی کا جس میں زیادہ لچک ہے اس کا ہم انطلاق کرنے جا رہے ہیں اور اس کے مطابق ابھی تک ہم اپنے جو پاکستانی بہار سے آتے تھے ان کو ہم کرنٹینہ میں لے کے جاتے تھے ارتالیس گھنٹے وہ وہاں رہتے تھے اس کے بعد ان کا ٹیسٹ ہوتا تھا اور پھر ان کو جو نیگٹیو ہے ان کو گھر بھیجا جاتا تھا اور پوزیٹیو کو ہم ٹریٹ کرتے تھے جیسے ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹس ڈیسائیڈ کرتے تھے آج سے جو پالسی ہے اس کے مطابق ارتالیس گھنٹے کا جو انتظار ہے ٹیسٹ کے لیے اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے اب جب مسافر آئیں گے تو وہ فوری طور پر یا پرائیویٹ فسیلٹی میں اپنے اخراجات اٹھا کر ہوتیل میں جا کے رہیں گے یا کرنٹینہ سینٹر میں حکومت کے رہیں گے جس طرح پہلے تھا لیکن فوری طور پر جتنی جلدی ہو سکے گا ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا اور اس کے مات جو ریزلٹ آئے گا اس کے مطابق یا ان کو گھر بھیجا جائے گا اور یا ان کو ٹریٹ کیا جائے گا اس میں میں دو اور اضافے کر دوں ایک یہ کہ جن لوگوں کے ٹیسٹ کچھ لوگوں کے پوزیٹیو آئیں گے لیکن ان میں کوئی سمٹم نہیں ہوگے جن کی طبیعت جو ہے وہ کچھ خراب نہیں ہوگی وہ بھی اب صوبوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنی پالیسی کے تحت ان کو ہوم کارنٹین یعنی سیلف کارنٹین اپنے گھر میں چودہ دن آئیسولیٹ کرنے کے لیے بھیج دیں جس سے ان کی بھی یہ سہولت ہو جائے گی کہ ان کو چودہ دن کرنٹینہ سینٹر میں نہیں یا ہسپتال میں نہیں رہنا پڑے گا دوسری بات یہ کہ صوبے یہ کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکے ائرپورٹ پہ لینڈ ہونے کے بعد اپنے صوبے کے لوگوں کو ان کے ڈسٹرکٹس میں لے جا کے کرنٹینہ میں لے جائیں اور وہاں ٹیسٹ کریں تاکہ وہ اپنے گھروں کے جتنے قریب پہنچ سکے فوراں پہنچ جائیں اس سہولت سے جو بنیادی تبدیلی آئے گی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو باہر پاکستانی فسے ہوئے ہیں سات ہزار ساڑھ سات ہزار کی جگہ اب ہم گیارہ ہزار بارہ ہزار کے قریب انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں لانا شروع کر دیں گے ہفتہ وار یا ہر دس دنوں میں تو اس تبدیلی سے جو پاکستانی ابھی باہر ہیں عید سے پہلے جتنے زیادہ پاکستانی ہم لا سکیں گے یہی ہمارا ہدف تھا یہی وزیر اعظم صاحب کی ہدایت تھی اور وہی ہم اس پالیسی پہ اب چل رہے ہیں ایک بات اس میں اور میں واضح کرنا چاہوں گا کہ جب ہم اس پالیسی پہ جا رہے ہیں تو ایک تو ہماری ٹیسٹنگ پہ بہت لوڈ آئے گا ہماری جو لیبورٹریز ہیں وہ ٹیسٹ کر رہی ہیں جتنی جلدی ہو سکے کہ وہ ٹیسٹ کریں گے صوبہ کو یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ پوری کوشش کریں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ٹیسٹ ہو اور جتنی جلدی ہو ریزالٹ آئیں لیکن میں یہ بھی التجا کروں گا ریکویسٹ کروں گا ان پاکستانیوں سے جو واپس آ رہے ہیں کہ ایسے ہی سیچویشن میں یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم مکمل آپ کو گیرنٹی کر دیں کہ اتنے گھنٹے بعد ٹیسٹ اور اتنے گھنٹے بعد آپ گھر جا سکیں گے ہدایت بالکل واضح ہے لیکن اس میں تھوڑا بہت اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا چوبیس نہیں تو کبھی چھتیس گھنٹے لگ سکتے ہیں لیکن بارحال اب ہدایت واضح ہے پالیسی واضح ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے گا ٹیسٹ ہوگا نیگٹیوز تو گھر جائیں گے ہی اپنے چودہ دن کا کرنٹینا پورا کرنے لیکن کچھ پوزیٹیو جو آئیں گے کرونا کے ٹیسٹ ان کو بھی اگر ہماری ہیلتھ ایکسپرٹس یہ سمجھتے ہیں صوبوں کے کہ وہ اپنے گھر میں جا کے کرنٹینا محفوظ طریقے سے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو تو ان کو اجازت ہوگی جو نہیں کر سکیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے ان کو حکومت اپنی فسیلٹی دے گی جس طرح ہم پہلے کر رہے ہیں تاکہ جو بنیادی مقصد ہے بنیادی ادایت ہے وزیراعظم صاحب کی اور اس تمام گفتگو کا میں واضح کر دوں محور وہ پاکستانی ہے جو اس وقت باہر پھسا ہوا ہے اور وہ شہری ہے جو اپنے ملک واپس آنا چاہتا ہے جو اس کا حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے اور اس لیے ہم یہ پوری کوشش کر کے ایک نئی پالیسی لائے ہیں جس میں پھر بھی مکمل حفاظت سے لوگ اپنے گھر جائیں گے یہ پورا ڈیٹا دیکھ کے انٹرنیشنل پریکٹسز دیکھ کے فیصلہ کیا گیا ہے یہ کوئی ایسی لچک نہیں ہے جس سے خدا نہ خواستہ کوئی وبا کے پھیلنے کا جو ڈر ہے وہ بڑھے گا میں آپ کو کچھ عدود و شمار بھی دے دوں کہ اس وقت لگ بگ بیس ہزار کے قریب لوگ ہم واپس لا چکے ہیں لیکن کچھ ایک لاکھ دس ہزار کے قریب اور پاکستانی ابھی واپس آنے کے خواہش مند ہیں اور یہ نمبر بدستور بڑھ رہا ہے تو ہم اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اب اس نئی پالیسی کے تحت جیسے میں نے آپ کو کہا گیارہ بارہ ہزار کے قریب کوشش کریں گے کہ ہر ہفتے اگلے ہفتے سے پاکستانی واپس آ سکے یہ جو اگلے ہفتہ آ رہا ہے اکیس مئی تک آج سے لے کے ہم انشاءاللہ لگ بگ دس ہزار سات سو دس پاکستانی لانے کا ارادہ رکھتے ہیں بائیس ممالک سے یہ پاکستانی واپس آئیں گے اس میں خلیجی ممالک کا جو شیر ہے وہ سب سے زیادہ رہے گا کیونکہ ہمارے پیچاسی سے نوے فیصد پاکستانی متحدہ عرب امراد سعودی عرب قطر امان ایسے ممالک میں موجود ہیں اور اب یہ تیپ آیا ہے کہ جہاں سے زیادہ شرع آ رہی تھی یا جو ہم سمجھ رہے تھے کہ کچھ ہمارا مزدور طبقہ وہاں پہ ایسی سیچویشن میں رہتا ہے کہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں بہت وہاں سے وبا کا پھیلاؤ بڑھنے کا چانس ہے تو وہاں ان تمام کے ٹیسٹ پہلے وہاں ہوں گے پھر یہاں آنکے دوبارہ ٹیسٹ ہوں گے تو وہ لوگ وہاں سے ٹیسٹ ہو کے آئیں گے اور وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کا خاص طور پہ جہاز میں بھی سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھا جائے گا تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہاں آ کے وہ دوبارہ جو ہے وہ شرع ان کی پوزیٹیو کی زیادہ ہو تو یہ بھی جو ایک مسئلہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے کرنٹینہ کی کپیسٹی بھی ہماری جو ہے وہ اس طرح یوٹیلائز نہیں ہو پا رہی تھی اور جو نمبر ہم لارے تھے وہ کم ہو رہا تھا وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا اس سفادتکاری کے ذریعے کہ اب وہاں پہ ٹیسٹنگ ہوگی ان لوگوں کی اور سوشل ڈسٹنسنگ بھی جہاز میں ان کی مینٹین کی جائے گی تو میں آپ کو خلاصہ اس کا دوبارہ یہ دے دیتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب کی ہدایت جب ہم نے اپنی پالسی کو پہلے ہم دو ہزار لوگ لائے پھر ہفتہ بار کو سات ہزار لائے اس پہ بھی انہوں نے یہ ہمیں بار بار ہدایت دی تھی کہ ہمیں اور زیادہ سہولت دینی ہے اور جتنا ہو سکے کوشش کر کے لچک دکھا کے محفوظ طریقے سے پاکستانی لانے ہیں لیکن ان کا نمبر بدستور اور بدتریج بڑھنا چاہیے تو اس کے مطابق یہ نئی پالسی میں نے آپ کو واضح کر دی ہے لوگ آئیں گے جتنی جلدی ٹیسٹ ہو سکے گا ہوگا اس کے بعد نتیجے کے مطابق یا وہ گھر جائیں گے یا ان کو ٹریٹ کیا جائے گا لیکن میں پھر واضح کر دوں کہ اس میں اتار چھڑاؤ رہے گا ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹس ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون گھر جا سکتا ہے کون نہیں جا سکتا اور ٹائم بھی کچھ زیادہ کچھ کم ہو سکتا ہے یہ بات واضح ہونی چاہیے